اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ اور میرے پیارے ماں بہنوں بہت دن بعد میں لائف آیا ہوں آپ سبی سے جننے کے لیے اور بات چیت کرنے کے لیے میں بہت کوشش کرتا ہوں آپ سب لوگوں کو واتس اپ پہ ریپلے کرنے کی اور میری ٹیم بھی بہت تیار ہے ہمیشہ آپ لوگوں کے لیے اور جتنا بھی ہم آپ لوگوں کی خدمت کر رہے ہیں اس میں کمی آ رہی آپ دعا کیجئے کہ انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جل سے جلد ازباب پیدا کرے اور آسانی فرمائے انشاءاللہ اور محمد رفیق بھئی پرنس روشن بھئی وعالیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ فاروق بھئی سلام علیکم اگر کوئی بھی جننا چاہتے تو انشاءاللہ جوٹ سکتے ہیں میرے سے جمال الدین بھئی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ السلام علیکم مکہ مکرمہ سے دیکھتی ہوں ماشاءاللہ ارم منصور جی بھو ماشاءاللہ بہت اللہ تعالیٰ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں ارم منصور بھئی اگر کوئی بھی انشاءاللہ مکہ مدینہ سے اگر کوئی ہیں تو انشاءاللہ مجھ سے ویڈیو کال پر جڑ سکتے ہیں انشاءاللہ رزوان احمد جی السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ امتیاز بھئی والیکم السلام نجیب پاشا بھئی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ اشفاق منصور بھئی والیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ دعا کیجئے دعا کیجئے ارم جی کہ میں بھی انشاءاللہ مجھے بھی اللہ تعالیٰ جو ہے بلائیں مکہ مکہ مندینہ کو انشاءاللہ مرتجہ ولی بھئی والیکم السلام محمد شفی بھئی والیکم السلام آفیق منصور بھئی والیکم السلام رویل غوز بھئی بھئی والیکم السلام ارم جی بہن ہے آپ جی الحمدللہ الحمدللہ جزاک اللہ و خیر انکثیرہ مراج بھئی والیکم السلام صوفیان خادری بھئی والیکم السلام بھئی والیکم السلام اکیل و عزا بھئی والیکم السلام محمد نظام بھئی والیکم السلام وَعَلَيْكُمْ أَسْلَامُ محمد فاروق صافیہ جی وَعَلَيْكُمْ أَسْلَامُ وَعَلَيْكُمْ وَعَلَيْكُمْ أَسْلَامُ وَرَحْمَتُ اللَّهِ وَرَكَاتُو خیریت سے ہے آپ الحمدلللہ کیسی ہے طبیعت اللہ کا احسان ہے الحمدلللہ کہاں سے ہیں آپ ہم بیدر جزیلے سے ہیں بیدر سے ہیں ابھی ملاقفت نہیں ہے میں جسے پرسوان آیا تھا نامیں اٹھا اس طرح آہا آہا باگو لے گیا کیسی ہے طبیعت آپ کی کسی باتلانی کسی اب باگو کیسی ہے طبیعت ان کی چالو ہے دوایاں اچھے آہا 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 کتے دن سے اب ایک سال ہو گیا آہا ایک سال دوا کتے دن اس پہ مل کرے آپ آہا 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 پس طبی اضافہ آیا تھوڑا سو طبیعت میں ان کے بایسا کچھ بھی نہیں دیکھ رہا آہا آہا اللہ اببہ وامیٹ کے لیے کچھ وامیٹ کے لیے کچھ گولی دیا تھا کیا ملکہ آہا 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 اس میں وامیٹنگ دی ان کو دو بار ہو گئی ہے اب وہ تیسری کل کل ہے تین گولیاں دیا چھے گولیاں تھے کل ہی کل آہا کیا کلر کا نکل اندر سے گن دی گی آہا بات کو ربا کو اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ سلام آواز ہو کھل رہا نہیں بلا آہ 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 کیا رگوں میں بھی زرزرہ تکلیب زرزرہ کپ کپ آہ اور وزن جا رہا ہیسا گھلے میں دوسرا کیا پینے کچھ فر کچھ فرق ہے طبیعت میں آپ کی یا ویسے یہ ہے طبیعت آپ کی ابھی کچھ فرق نہیں ہوا اب چار دن سے تو کھا رہا ہوں ابھی ایک باٹل ختم نہیں ہوا چار دن سے اٹلیش ایک پندرہ دن تو ہونا اب کالی مرچی کالی مرچی آدھا چمچہ پاورڈر بنا لو آہ ایک گلاس دودھ میں دال کے تھوڑا پکا کے پیو کالی مرچی پی رہی نا کالی مرچی کالی مرچی کارو رو کالی مرچی کارو رو کالی مرچی کارو رو بھائیس کاری مرچی کارو رو بھائیس کار دودھ چلتا ہے ان ناจبیا چلتا چلتا این چلتا چلتا ہوں دیان سوکتا چلتا دان سوکتا کیا کتا چند این سوکتا چند چند کالی داوائیاں دي آی ملے بھائید لیرنگ آپ کو بتلا کے نہیں بھیجے آپ نہیں بھیجے کچھ بھی نہیں بھیجے ہلو ہاں بھی نہیں بھیجے کالی دعوائیں دیے دعوائیں دے کے اسٹمال بھیجے اسٹمال بھیجے ٹھیکلو آپ ایک بار واٹس اپ بھی کرو آپ کا جو بھی ہے ڈیٹیل میری ٹیم آپ کو فولو کریں گے انشاءاللہ ٹھیکلے اور ان کو کالی مرچی پاورٹر بنا کے دودھ میں جا کے پیلو ریگولر اور سیندے نمک کے پانی سے غرارہ کرو ان کو ٹھیکلے ہم یہ صبح میں ٹھیکلی ٹھیکلے نکلتے ہیں صبح میں لے بولتو صرف ویڈیو کو پوست بھی کرتو میں جن کو بھی گلوں کی تکلیف ہے ان لوگاں یہ کرو گھر پر بیٹے اچھے ہو جائے سکتے کئی جانے کی ضرورت نہیں میرے پیشنٹس کرتے ہیں سمجھ میں رہا جب ریمیڈیس آپ پہ اثر نہیں کرتی تو تب میری دوا اثر کرتی آپ پہ آپ پہلے ریمیڈیس نہیں کرے ڈائریکٹ میرے پاس ہے تو میری دوا آخری کنڈیشن پہ دے تمہیں پیشنس کو جیسا کہ اگر لنگز خراب ہو گئے گلہ پورا بیٹ گیا کمپلیٹ اب کون سے ڈاکٹرز بھی آپ کی کیسز کو ہنڈل نہیں کر رہے تو وہ حال پہ میری دوا انشاءاللہ اثر کریں گی اس سے پہلے بیٹر ہے آپ میرے جو اگر ان کا گلہ بیٹ گیا ہے تو آپ کیا کرو ایکیس جام کے پتے لیو اور ایک مٹھی سیندہ نمک دالو اچھے سے غرارہ کرو ان کی ایک آدھا گھنٹا یہ جام کے پتے پوری گندگی اور ٹاکسن کو لے کے نکل جاتے باہر پھر ڈائیلی رات میں سوتے وقت ایک چمچہ کالی مرشی کا پاورڈر ایک یعنی تو آدھا چمچہ لینے کے لیے بولو آدھا چمچہ بیٹر ہے آدھا چمچہ کالی مرشی کا پاورڈر ایک گلاس دودھ میں دال کے پکا کے آدھا گلاس یا پونہ گلاس کر کے پی لینا یہ کالی مرشی صرف گلے کے لیے جب بنے سوئے اللہ تعالی سمجھ رہی اور رات میں سوتے وقت ایک منخے کے اندر ایک کالی مرشی دال کے باریک چوا کے کھا لینا منخہ اور کالی مرشی یہ پھرپڑائیں کے پوری بیماری کو نکال دیتے ہیں پھر صبح نہار پٹ کیا کرو آپ رات میں تین بادم رات میں تین بادم موٹے نمک کے پانی میں بھیگنے دالو پھر صبح میں اٹھ کے موٹا نمک کا پانی اور اس میں موٹا نمک رہنا ضروری ہے موٹا نمک کے پانی میں تین بادم کو بھیگنے دالو رات میں صبح میں اٹھ کے وہ بادم کو روست کر لیا ہوئی سے ہی شلکے کے اوپر اچھا بھنکے باریک چبا کے کھا لینا وہ بھی کیا کرتا گلے کے اندر خانسی ہو بلغم ہو کچھ بھی ہو پورے بیماریاں کو نکال دیتا اور سردی جسے سائنس کا پرابلم ہے وہ کیور ہو جاتا سر کا درد کسے ہیں وہ بھی اچھا ہو جاتا چھینگان جسے بار بار آتے اس سے بھی اچھے ہو جاتے ہیں آٹھ دن کرو یہ انشاءاللہ اور ایک فارمولا کیا ہے کنٹا کاری کنٹا کاری بلکہ یہ جڑی ملتی جنگلی بیگن کا جھاڑ رکھتا گھروں کے آس پاس یعنی تو آپ آن لین اس کا پاورڈر بھی سرچ کر سکتے کنٹا کاری کنٹا کاری گلے سے لے کے پھیپڑان تک سارے تکلیفوں وہ نکال دلتا اسٹامہ ہو خاسی ہو دمہ ہو خاسی سالوں پر آنی خاسی یہ کنٹا کاری سے نکل جاتے ہیں انشاءاللہ یہ سبی جو ہے اللہ پتک میں اس میں ہومیوپتی میں آئیورویدی میں آئیورویدی میں آئیورویدک میں یہ سارے چیز ہم پورے اس بیسک ٹھیں اس میں کیا بھی سائیڈ افیکٹ نہیں ہے کنٹا کاری لے لے کو اس کا پاورڈر ملیا تو دو چمچے پاورڈر ایک گلاس پانی میں دالو تھوڑا پکاو پکا کے آدھا گلاس کر کے چھان کے سبانہار پیٹ پیو اس سے گلے کی تکلیف ساری جو ہو جاتی ٹھیک ہے نا آخری کنڈیشن میں پیشنٹ ٹھیک ہوئے ہیں میرے بہت سارے ہیں ٹھیک ہے آپ یہ پورے فالو کرو انشاءاللہ اچھے ہو جاتے اگر پھر بھی اگر میرے جو بھی چانے والے ہیں وہ تو اتنا پورا کرنے کے باوجود بھی آپ کو لنگس کی خانسی کی تکلیف کم نہیں ہو رہی تب انشاءاللہ جو گولیاں میں آپ کو دیا نا وہ گولیاں میں انشاءاللہ جب آپ ملا خط کرتے ہیں مجھ سے وہ گولیاں میں دیتا ہوں اس سے جتے بھی آپ کے پھپڑی میں گندگی ہو ویرس پھپڑوں میں گندگی ہے اور گلہ بھی چھپنے اندر کچھ بھی انفیکشن رہا تو گلہ بیٹھ جاتا ٹھیک ہے تو وہ گولیاں کیا کرتے ہیں وہ روٹ سے پوری بیماری کو نیچرل ہی نکال دیتے ہیں یہ دوا میرے پاس چڑھتا اور کئی پر بھی آپ کو نہیں ملتی یہ دوا جو میں گولیاں دیا آپ کو یہ اور کسی کسی کے پاس نہیں ہے یہ پورے میرے دادی کے فارمولے ہیں جو میں آپ سب لوگ ان کو نیچرل تاریخی سے جڑی پوٹیاں سے میں علاج کر رہا ہوں خدرتی تو یہ پورے فارمولے میں یہ ویڈیو پوست کرتا ہوں گھر پر بیٹھ کے آپ فالو کرو انشاءاللہ پھر اگلے بار اسی لائیو میں آپ ملکے مجھے ریزرڈ بت لانا انشاءاللہ تو آپ سب لوگوں سے گزارش ہے انشاءاللہ جو بھی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے ایک تو پیشنس کا فلو زیادہ رہتا ٹھیک ہے تو میں ہر ایک پیشنس کو کمپلیٹ کرنے کا رہتا سبر سے اور محبت سے ٹھیک ہے تو میں معافی چاہتا ہوں کہ پیشنس کو بٹھائی بھی نہیں سکتوں اور بیدر کا تو وہاں پہ فلو زیادہ رہتا بکوز پورے ہیدر آباد کے پیشنس آتے وہاں پہ تو آپ سب لوگوں سے بھی میں گزارش کرتوں جو بھی لوگ مجھ سے ملنے کے لیے آتے پہلے میرے ریمیڈیز کر لو آپ اگر میرے ریمیڈیز سے آپ کو اچھا ہو گیا تو میرے پاس آنے کی نوبت نہیں ہوں گی انشاءاللہ ٹھیک ہے اللہ کی ذات کے یقین لاؤں اور پورے نیچرل چیزیں ایک دم نیچرل چیزیں سے آپ اچھی ہو جا سکتے ٹھیک ہے گھر پہ بیٹھ کے کرو اگر اسے بھی فائدہ نہیں ہو رہا تب انشاءاللہ میرے سیاہ کی ملاخت کرو پھر میں آپ کو انشاءاللہ زبردست چیزیں دیتا ہوں اس سے شفا ہو جاتی ٹھیک ہے ٹھیک ہے تو جو بھی پیشنٹس مجھ سے ملنے کے لیے آتے ان کا اگر ٹھیک سے وہاں پہ مافی چھا تو فلو زیادہ ہونے کی وجہ سے اگر ایک دو پیشن کو سمجھانے میں کچھ پرابلم ہو گئی تو میری ٹیم سے کونٹاک کرو اگر ایک بار نہیں تو تھوڑا دو تین بار کونٹاک کرو کیوں بلے تمہیں میری ٹیم کو تھوڑا ڈیولپ کروں مجھے ٹیم لگ رہا میں اسی وجہ سے ہیدراباد, بانگلور اور جو ہے میں ممبئی نہیں آنا چاہ رہا ہوں بکوز اور مجھے ڈیولپ ہونا ہے پیشنٹس کو میری ٹیم کو لے کے میری ٹیم اگر ڈیولپ ہو گئی تو میں الحمدللہ کتے بھی لوگ ہوں میں جو ہے آپ لوگوں کی خدمت کرنے تیار ہوں لیکن ہیدر آباد میں اور بینگلور میں بیماریاں بہت حد سے زیادہ ہیں جو اگر لڑنے کے عوض پر ہتھیار بھی ہونا نا مین ہتھیار کون رہتے بولے تو میرے ٹیم والے ٹیم بن گئی تو مجھے آسان آنے میں آسان ہیدر آباد اور میں ڈھونڈ رہا ہوں اسے لوگوں کو جو سچے دل سے خدمت کرنے کا جذبہ رکھتے ہیں اگر ہیں تو انشاءاللہ میرا ایک نمبر دیتا ہوں آپ کو اس میں جو ہے آپ واتس اپ کرو میری ٹیم اٹنڈ کرتی فون لیکن واتس اپ میں خود ہنڈل کرتا ہوں یہ نمبر آپ نوٹ دن کرو یہ نمبر پر اگر آپ کا سچ میں خدمت کرنے کا جذبہ ہے اگر آپ حکیم بننا چاہتی ہیں اگر آپ سچ میں لوگوں کی سچے دل سے خدمت کرنا چاہتی ہیں اللہ کی عبادت کرنا چاہتی ہیں اللہ کے بندوں کی اللہ کو پہچان کرانا چاہتی ہیں اللہ کی پہچان کرانا چاہتی ہیں اللہ کے بندوں کو تو انشاءاللہ آپ لوگا میرے نمبر پر کانٹیک کر کے اسے ملاخت کرو ایک سے ایک چیزیں میں آپ کو سکھاؤں گا جس سے انشاءاللہ آپ سوائے اللہ کے کسی کے محتاج نہیں ہوں گے انشاءاللہ میں بس اتتا چاہر ہوں کہ لوگاں یہ سارے چیزیں سیکھ لینا یہ چیزیں سیکھ لینا اگر آپ کے اندر اخلاص ہے اچھی نیت ہے اندر جذبہ ہے لوگوں کا خدمت کرنے کا انشاءاللہ تو انشاءاللہ میرے سے ملاقات کری آپ ٹھیک ہے میں فیلال شریموگا میں ہوں رمضان میں میں کہیں نہیں جا رہا ہوں شریموگا میں ہی رہت ہوں انشاءاللہ تو شریموگا میں آکے اگر کام کرنے کا جذبہ ہے تو آکے ملاقات کرسکتے ہیں انشاءاللہ رمضان میں میں آپ کو سکھاؤں گا بہت سارے چیزیں انشاءاللہ تو شیخ مصف مصففل احمدی اللہ آپ کو ہمیشہ خوش رکھیں دنیا اور آخرت تینوں میں کامیابی دے آمین آمین رب العالمین تو بھائی میں رجسطان سے ہوں بات کرنے ہیں پلیز تو پورٹ رابلم میں ہوں تو انشاءاللہ آپ کو میں جب ابھی نمبر بتایا اس پہ بات کر رہے آپ اس پر رکھیں Floor میں نے مجھیکو کی کیا آپ کو ہمیشہ خوش رکھ ساتے ہیں پلیز تو پلیز تو پلیز تو پلیز تو میں مجھے ہمیشہ اللہ اور پلیز تو میں میں کیا محمد رفیق میمن بھی اسلام علیکم رستام نساری جی سعودی اردی آ رہے ہیں السلام علیکم وحمد اللہ السلام علیکم السلام علیکم السلام علیکم وحمد اللہ الحمدللہ میں مکہ مکرمہ میں رہتی ہوں الحمدللہ آپ کا پروگرام دیکھتی ہوں آپ کو پاس آب سے دیکھتی ہوں ابھی زیادہ روزہ بغیرہ پھول کے بیٹھے تھے تو آپ کا دیکھا آپ کا لائف آیا اللہ تعالیٰ کو زندگی ریسے ہوتے اور ایسے ہی لوگوں کے لئے کام کرتا رہے ہیں ہمیں بھی ایک پرابلم تھی تو آپ کے ساتھ شیئر کرنی تھی ماشاءاللہ بہت دل خوش ہوتا ہے اللہ تعالیٰ ایسے دیددار لوگوں کو ایسے دین پہلانے والے کام اور ایسے یعنی شفا دینے والوں میں اللہ تعالیٰ آپ کو شامل رکھے اور آپ کی اولادوں کو بھی شامل رکھے میری دعا ہے آپ کے لئے انشاءاللہ میں مدینہ پاک اور حرم پاک جاؤں گی تو ضرور لائف بہن سے آپ سے گفتگو کروں گی انشاءاللہ انشاءاللہ میں انتظار کروں گا انشاءاللہ مجھے میری آٹھ سال کی ماشاءاللہ بیٹی ہو رہی ہے تو میں نے بھی ڈاکٹرز کو دکھایا تو ماشاءاللہ ساری رپورٹس میری کلیار ہیں ساری چیزیں سب کچھ لیکن دوبارہ میں کنسیر نکل پاری جو ایکس ہوتے ہیں وہ نہیں بن رہے تو مجھے آپ سے پوچھتا تھا کچھ ایسا بتائیں تھا کہ میں وہ سب ہوں انشاءاللہ ابھی میں جو بتا رہو ہیں بہت بڑا راز ہے انشاءاللہ جو بھی اب لوگانگ دیکھ رہے ہیں انشاءاللہ اللہ تعالیٰ جو ہے ان کو بھی علم سے نوازیں آپ بھی بات نورٹون کریے انڈے انڈے جو رہتے ہیں نا مرغی کے ناٹی ہو یا کوئی بھی ہو مرغی کے انڈوں کے چھلکوں میں اللہ تعالیٰ وہ خاصیت رکھے کہ ایک دو دن میں چھ انڈے بن جاتے انشاءاللہ ایک بہت بڑا راز ہے ٹھیک ہے تو کیا کرنا ایک گیارہ انڈے کے چھلکے لے لو اپنے ٹھیک ہے گیارہ انڈے کے چھلکے لے لو اس انڈے کا پورا نکال لو باہر جو بھی ہے چھلکے ہونا ہمیں اور انڈوں کو جو پتلی زردی رہتی نا اندر مطلب پتلی ایک چھلکا رہتا ایک وائٹ سا جللی ہوتی انڈے کے چھلکے کو چھلکے رہتا ہاں جللی جللی وہ بھی نکال لینا ٹھیک ہے نا وہ بھی نکال لینا وہ بھی نکال لینے کے بعد جو بھی انڈے کے چھلکے رہتے اسے اگڑ بگڑ چور لینا اس کو ٹھیک ہے چھلکے سلائٹ سے تھوڑا بھن کے پورا پودر بنا لیو ٹھیک ہے پودر بنا لینے کے بعد اس میں کیا کرو آپ چھوٹی مکھی کا شہد کو ملا لو آپ ٹھوٹی مکھی کا شہد کو ملا لو پھر پورا پیسٹ کر لو آپ پیسٹ کر لے کے صبح نہہار پیٹ اتنا اتنا چاکو وہ ختم ہونے تک انشاءاللہ وہ ختم ہونے سے پہلے آپ کے اندر انڈے بن جائیں گے انشاءاللہ 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 جزاک اللہ خیر اللہ تعالیٰ پر خوش رکھے یہ ٹریٹمنٹ کرنے سے پہلے آپ اللہ سے دعا کیجئے انشاءاللہ اور جو مجھے یہ سکھائے ان کے لیے دعا کیجئے انشاءاللہ یہ ایک بہترین شاکنگ الحمدللہ ریزرٹس آتے یہ ریمیڈی جو میں بتایا آپ کو ٹھیک ہے آپ اللہ تعالیٰ سے دعا کریں اور پھر یہ ریمیڈی کریں تو اللہ تعالیٰ نیت کو دیکھ کے اولاد دیتے سو ہے کیونکہ اولاد ہونا والے تو پہلے اللہ سے مانگنا مجھے آپ کی بہت بہت اچھی لگی کہ ابھی کچھ دن پہلے آپ کو ویڈیو دیکھ رہی تھی آپ نے کہا کہ سب سے پہلے آجیزی لاو تو الحمدللہ ہم اللہ کے بہت عجیز بندے ہیں فقیر بندے ہیں ہم اپنے سے نیچے کے لوگوں کو دیکھتے ہیں تو اللہ کا بہت شکر دے گی ابھی جانواز بچھی تو ابھی اپنے مغایا ویڈیوکیشن کا گھنے جانواز پر بڑھی گئی ہے تو میں نے دعا کیا اللہ آپ کو سلامت رکھے لیکن مجھے فاہش تھی کہ میں آپ سے بات کروں دعا کیا آپ کی شاہد الحمدللہ اللہ سلامت رکھے میں کرتی ہوں یہ تر آمین 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 جزاک اللہ خیر السلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہ تو میں آج تک یہ ریمیڈی نہیں بتایا آپ لوگوں کو دیکھئے اللہ تعالی ان کی دعا کو قبول کرے ہوں گے شاہد میں یہ فیس بک میں اسے کچھ راز کے باتیں نہیں بتلاتا ہوں لیکن لوگ اس کا غلط فیدہ اٹھاتے ٹھیک ہے تو بہت زیادہ علم ہے باقی جو میں نہیں بتایا آپ لوگوں کو صرف ایک دو پرسنٹی شیئر کیا ہوں فیس بک یوٹیوب پہ اللہ تعالی سے دعا ہے کہ جب تک میری جان ہے انشاءاللہ بتاتا رہوں گا ٹھیک ہے نا ایک سے ایک راز لے کر رہوں گا میں آپ لوگوں کے سامنے انشاءاللہ تو جب تک میں زندہ ہوں اور جب تک اللہ میری جان کو رکھے ہوئے ہیں سارے چیزوں میں بتا دوں گا آپ لوگوں کو انشاءاللہ کیونکہ آج کل جو ہے مجھے باؤنسر کے ساتھ بھومنا پھرنا پڑ رہا بکوز جیسا جیسے فالوورز بڑھ رہی ہیں تو ویسے ویسے دشمینہ بھی بڑھتے جا رہے ہیں اور مجھے مارنے کے لئے لوگوں بہت سارے جو ہے اکھٹا ہو رہی ہیں لیکن جب تک اللہ میرے ساتھ ہے اور جب تک انشاءاللہ یہ اللہ کی مدد میرے ساتھ ہے تو میرے اور جب تک الحمدللہ اللہ کے بندوں کی جو ہے دعا میرے ساتھ ہے کہ آپ سب لوگوں کی دعا میرے ساتھ ہے تو انشاءاللہ کوئی بھی کشنیں بھی گاڑ سکیں گا تو اسی طرح آپ لوگوں دعا کریں اور یہ جو میں ریمیڈی بتایا آپ کو یہ فرس ٹائم بتایا میں نے تو میں یہ ریمیڈیز کو پیشنٹس کو سامنے سے بول کے بیچتا ہوں اور میری ٹیم گائیڈ کرتی ہے یہ ریمیڈیز فیس بک پہ نہیں بتایا کیونکہ مجھے منع کیے ہیں جو کچھ میرے خاص لوگ کہ یہ سارے چیزیں شیئر کرنے سے لوگوں جو ہے بہت پرابلم میں بھی آ جاتے ہیں تو اس وجہ سے پرابلم میں سننے میں یہ آ رہا کہ میرے ریمیڈیز بنا کے تقریباً لاکھوں میں بیچ رہے لوگ ہیں لاکھوں میں بیچ رہے اور بیزنس بھی کر رہے اچھی بات ہے آپ لوگوں جو ہے خدمت کر رہی ہیں اور ایک ریزنیبل پرائز لے رہی ہیں تو اوکے ہیں بہت آپ لوگاں دس ہزار پندرہ ہزار چارج کرنا یہ ریمیڈیز میں آپ کچھ دوا بنا دے کے تو اللہ بھی اس سے ناراض ہو جاتے ہیں جو دوا میں دیتا ہوں آپ کو وہ لیٹل بٹ کوسٹلی رہتی بکوز جب ریمیڈیز کام نہیں آتی تو میری دوا یوشوال میں دیتا ہوں آخری کنڈیشن پر کیونکہ یہ دوا جو بناتا ہوں یہ بہت کوسٹلی رہتی اور بہت جنگلوں میں جا کے ڈھونڈ کے لاکے بنانے گا رہتا اور بہت مشکل ہوتی ہے دوا کیوں بھولے تو یہ دوا بنانے کیلئے میں لوگوں کے ساتھ اگریمنٹ بھی کرنا پڑتا اور ان کو جو ہے سپریٹلی ایک ایک انگریڈینٹ ڈیوائٹ کر کے بتانا پڑتا نہیں تو بہت سارے راز بھی چوری ہو جاتے اور نائنصافی بہت ہوتی تو بہت کانشیس ہوکے مجھے کام کرنا پڑتا بس اللہ کی مدد عطا ہو رہی الحمدللہ ایک موجزہ سمجھو کہ اللہ تعالیٰ ایک آسمانوں سے مدد کو نازل کر رہے الحمدللہ بس اللہ تعالیٰ کا میں بہت بڑا شکر گزار ہوں کہ اللہ تعالیٰ اتنا بڑا کام میرے سے لے رہی اور جتے لوگوں کو شفا ہو رہا ان سب لوگوں کو آپ کے سامنے لا رہی بس اللہ تعالیٰ کا بہت بڑا احسان ہے الحمدللہ جو بھی لوگا اولاد کے لئے ٹرائے کر رہے ہیں تو میرے ایک سے ایک ریمیڈی ہیں اور بہت بڑے رات کے باتیں شیئر کر رہوں میں آپ لوگوں سے تو آپ لوگا جو ہے آجیز بن کے انشاءاللہ اللہ سے دعا کرتے ہوئے یہ ریمیڈیز کر لیں یہ تو گھر پہ آپ تیار ہو جا سکتے ہیں انشاءاللہ تو صادق بھی والیکم السلام اور حمدللہ برکاتہو بکٹر صاحب آپ نے جو دلیز کی بتائیں میں نے اسلام علیکم اسلام علیکم ورحمت اللہ وبرکاتہو والیکم السلام ایسے رکھیے آپ ماشاءاللہ نو نیٹ ٹو آپ کیامرے کے نزدیک نہیں ہے تو بھی بہتر ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے خیریت سے آپ الحمدللہ تمہاری خیریت بہتر ہے انشاءاللہ اللہ کا حصہ نے الحمدللہ کہاں سے ہاں بینگلور سے بات کریوں بینگلور سے ماشاءاللہ 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 مطلب میں ہمارے بہن کے بارے میں پوچھنے کے واسے کال کری تو آپ کے جو بھی آپ کے ساتھ رہتے ہیں possible لیکن ملافت ملافت پڑتا ہے بلکہ تو انہ کی بہت اچھالت بہت خراب ہوگی ہے ان کو کبنی کا ہے ہارٹ کا پروبلم ہے اور مطلب گرہ نیم زیاد ہو جارہ اور یورین نہیں ہو رہے اور نیم نہیں آنے کی واجے سے پیت ہاتھ پاوہ پھوک جاری تو کر لیکن کرو ان کے ریپورٹس مجھے آپ اسی ویڈیو میں میں میرا پرسنال نمبر شیئر کرتے ہوں آپ وہ نمبر پہ آپ ایک بار ان کے ریپورٹس پورے بھیجو میں ریمیڈیز دیتا ہوں وہ ریمیڈیز ہیں انشاءاللہ انہوں نے اچھے ہو جا سکتے نہیں بلکل بھی ملنا پڑے گا بولے تو میں انشاءاللہ بولا کے دیکھتے نہیں مطلب تمہارے جو بھی ریمیڈیز ہیں جب بھی اپلوڈ ہوتی ہیں فورا میں دیکھتی ہوں تو دیکھنے کے بعد بہت سے بہت سے بہت سے Jeżeliوں کو بھول کو بھی ہوں ماشاءاللہ انہوں نے اٹھے کرنے کے بعد ان کو بہت سے زینیاں کو فائدہ بھی ہو کو ہے الحمدللہ تو یہ میں بولیں جو پیپل کے پتے وہ بھوگری کے کٹے جو ہے اس کا کاڑا بنا فکر آپ کو بھول کو تو انہوں وہ استعمال کرتے ہیں کرنے کی بہت سے ان کو میند یورین نہیں ہو رہا ہے یورین ہونے کے لیے بڑی الائچی کا فارملاں بول کر ہوں میں شاید چھبیس تاریخ کو کچھ بول کے ہوں لاشٹ ملت آپ کو دیکھیں نیشہ شاہ زیرا اور بڑی الائچی نہیں دیکھا اس سے یورین ہوتا بلڈ یوریا کم ہو جاتا ان کا بلڈ یوریا بڑے ہوا تو بھی پرابلم ہوتا بلڈ یوریا اندسنس خون مل جانا پیشاب میں تو اس کی ویسے بھی ان کو تکلیف ہو رہی آپ کیا کرو میری ٹیم کو فون کرو اور میری پیشنز کو میری ٹیم کو فون کرو اور پوچھو کہ ڈاکٹر ساپ کی بلڈ یوریا اور کریٹینین دو بھی کنٹرل ہونے کی جو ریمیڈی انہوں بتائے ہیں لاشٹ کلبرگا کی کیامت میں اس کی لنک شیئر کرو بولو انہوں شیئر کرتی پھر وہ ویڈیو 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 ان کو دیو انشاءاللہ اس سے انہوں اچھے ہو جا سکتے اگر اسے بھی نہیں ہوا تو میں انشاءاللہ ان کو بلا کے دیکھ لیتا ہوں ٹھیک ہے جو بھی میرے بھائی بہن میرے ویڈیوز کو فالو کرتے ہیں پلیز اپ ڈیٹ رہیے پلیز اپ ڈیٹ رہیے کیونکہ جتنے بھی میں باتوں باتوں کے ساتھ ساتھ کچھ میں ریمیڈیز بولتا ہوں یہ بات بھی آپ کے پر اثر ہونا دوچ نہیں یہ بات بھی آپ کے پر اثر ہونا تب بھی انشاءاللہ زبردست کام کرتے سو ریمیڈی صاحب کے اوپر نہیں خالی جسم سے اچواستہ نہیں رہتا بیماری کا جسمانی اچواستہ نہیں رہتا روحانی بھی رہتا سمجھ رہی ہیں آپ کا عجیزپن آپ کے اندر جو ہے تکبری آپ کے اندر گندگی آپ کے اندر اس کی جہالیت ان وجہ سے بھی آپ کو بیماری آتی یہ اندر ہے بل کے بیماری نہیں جاتی ٹینشن غصہ نین نہیں کرنا تو کتی بھی اچھی دوا دیو اثر نہیں کرتی تو جتنے نہیں میں تربیت کے ساتھ ساتھ کچھ خاص تجربے کے بات دیں بولتا ہوں میں آپ کی ملے تو میں ڈائیڈی صاحبان کے عدمیوں کو دیکھتا ہوں اس وجہ سے میں نہ کہ صرف میں ان کو دیکھتا ہوں میں ان کی پاسٹ ہسٹری بھی جان لیتا ہوں ٹھیک ہے تو آپ مہربانی کر کے میرے ویڈیوز کو اپ ٹو ڈیٹ رہی ہیں آپ انشاءاللہ یوٹیوب پہ ڈاکٹر اتاولہ سرچ کریے آپ کو میرا پورا یوٹیوب مل جاتا انشاءاللہ اس میں سارے پلیلشٹ میں میں سارے بیماریوں کے بارے میں ویڈیوز اپلوڈ کر رہی ہوں ریمیڈیز کے ساتھ لائیو ریزرڈز کے ساتھ آپ وہ ویڈیوز کو جا کے دیکھو جیسا جیسا آپ دیکھتی ہیں ایسا ویسا آپ ریمیڈیز کو فالو کرتے جاؤ انشاءاللہ اچھے سے اچھے آپ کے اندر جو ہے بدلا ہوئیں گے انشاءاللہ تو محمد رفی بھئی جزاکاللہ خیرن گسیرہ سلام بھئی آپ سے ملنا ہے ڈاکٹر صاحب انشاءاللہ رمضان کے بعد ملاقات ہوگی آپ سبی سے انشاءاللہ میرا نمبر آلریڈی میں اپلوڈ کیا ہوں ہائٹ کے لیے بھی انشاءاللہ ویڈیو اپلوڈ کروں گا بہت جلدی وعلیکم اسلام حسن جی تو انشاءاللہ انیبوڈی وانس تو ٹاک پلیز کنیکٹ آخر رضا بھئی جزاکاللہ خیرن کسیرہ عمر کیا ہے آپ کی بیٹی کے بیٹے کی سید بہت جلدی اپلوڈ کروں گا نور الدین بھئی آپ سبر کریے سبر کے ساتھ کام لیجئے آپ میں بولانا انشاءاللہ میں اپلوڈ کروں گا ٹائم ملنے کے بعد انشاءاللہ اسلام علیکم خیرت سے ہیں اسلام علیکم وآلیکم السلام ورحمت اللہ وبرکاتہ خیریت سب اللہ خضل میں حریر سے حفاظ وہی سوچ رہا تمہیں یہ مکڑا کہیں دیکھیں صاحبول کے خیریت سے سب اللہ خضل بہت آرام ہے انشاءاللہ آپ کے دعا لے کر اللہ کا احسان ہے یہ شفا صرف اللہ تعالیٰ کے طرف سے الحمدللہ وہ سے ابھی یہ درد تو پورا کم ہو گیا زیادہ چڑے اترے تو جب رہا گھٹنوں میں درد ہوتا حفظ کب سے تکلیف آپ کو یہ یہ منجھے آر دس سال سے تھی حکیم صاحب تمہاری لینے کے بعد انشاءاللہ دو تین مہنے میں نارمل ہو گیا مہنے میں ماشااللہ 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 یوری گایشٹ کا فارمولا ہے نا آپ کے پاس quin ہاں ہے ہاں ہے ہاں ہاں ہے ہاں وہ تو آپ نہیں گریا مہنے تمہیں جو دی ہے نا وہ جوا موسیقا 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 سب اللہ کا حسان ہے وہ اللہ کا حسان ہے اللہ کا حسان ہے آپ رمیڈی ایسے کرو دیکھو معلوم رگے بھی نہیں کریں آپ لوگوں کو معلوم نہیں ہوتا لیکن آپ لوگوں کو معلوم رگے بھی نہیں کریں آپ یہاں سے پلیز فالت ٹھیک ہے جا ماشاءاللہ اللہ تو دیکھیں ابھی جو بات کرے انہوں جب میں آپ کی دعوال لیا تو میں اللہ کو پہچاننے کا سکھا ماشاءاللہ کیا اللہ اللہ کی مدد نازل بھی دس سال کا یوری کیسے الحمدللہ ختم ہو گیا ان کا اور جو رمیڈی دیکھو آپ جتنی بڑے بڑے بیماریوں کا علاج کرانے آتے تو جب آپ آتے میرے پاس تو آپ ایک پیشنٹ ہو کے آتے جب آپ نکلتے میرے پاس سے تو آپ ڈاکٹرز بن کے نکلنا آپ باقی کے بیماریوں کا نکلو اپنے بیماری کے بارے میں جان لے کے نکلو جو میری ٹیم ہے آپ کو گائیڈ کرتی وہاں پہ آپ کی بیماری کیا ہے اسے شفاق کیم حاصل کرنا دیکھیں ہر ایک پیشنٹ اس کو میں زیادہ ٹائم نہیں دے سکتوں میرا کام آپ کو دوا دے کے بھی زیادہ نہ گئے رہے تھا لیکن اصل میں جو ریمیڈیس رہتے وہ آپ کو انشاءاللہ میرے پاس واپس نہیں لیں گے انشاءاللہ کیونکہ بار بار میرے پیشنٹ کی صورت دیکھنے مجھے خوش شرم آتی مجھے خوش شرم آتی میرے کام پہ تو دوبارہ پلٹ کے مت آئیے پلیز آپ ایک ہی بار آئیے سیکھ لے کے چلے جائیے انشاءاللہ سالوں پرانہ ہے تو آپ آن لائن بھی منگا لے سکتے ایک ہی مہنے میں آپ کی ہزاروں تکلیفان دور ہو جاتے آپ کی دس پندرہ سال کی تکلیف آپ کی ایک ہی مہنے میں آپ اچھے ہو جا سکتے جو ریمیڈیس میں بولتا ہوں آپ کو وہ ریمیڈیس اچھ انشاءاللہ آپ سیکھ گئے تو انشاءاللہ آپ گھر پہ بیٹھ کے تیار ہو جا سکتے انشاءاللہ میں اور کوشش میں لگ ہوں کہ ایک سے ایک ایک سے ایک راز لے کے آپ کے پاس ہو مجھے وہاں پر بھی ٹائم دینی دی تھی یہ آپ لوگا ٹھیک ہے تو یوریک آسٹیٹ کے جو بھی پیشنٹس ہیں انہوں کر لیو یہ فارمولا گھر پہ بیٹھ کے اچھے ہو جا سکتے انشاءاللہ فارمولا کیا ہے ایک چمچہ سنا کا پتہ اور جو ہے ایک چھٹکی کلونجی ٹھیک ہے ایک چمچہ سنا کا پتہ ایک گلاس پانی میں بھیگنے دالو رات میں صبح میں اٹھو اس میں ایک چھٹکی کلونجی دالو تھوڑا پکاؤ پونہ گلاس کر لیو پی لیو یوریک آسٹیٹ اندرسنس it is the waste product in our body ہمارے جسم کی گندہ product رہتا جس کو یورین سے واپس نکلنا اگر وہ یورین کے ذریعے وہ واپس نہیں نکلا تو وہ ہمارے جائنٹوں میں چلے جاتا اگر وہ ہمارے جائنٹوں میں چلا گیا زیادہ تر پیر کے انگھوٹے کے پاس اگر چلا گیا تو آپ کو ایک خطرناک درد محسوس ہوتا جس سے آپ کو جو ہے پورے جائنٹوں میں بھی درد ہونا شروع ہوتا تو یہ سنا کا پتہ یہ سنا کا پتہ آپ کے جائنٹوں میں کا جو یوریک آسٹیڈ ہے اسے یورین کے ذریعے سے باہر نکال دیتا اور آپ درد سے بجا سکتے ہیں انشاءاللہ ٹھیک ہے اور کلونجی میں سوائے موت کے ہر بیماری کا علاج ہے تو آپ یہ بھی یاد سے فالو کرو کلونجی ایک چمچہ سنا کا پتہ ایک گلاس پانی میں بھگنے دالو صبح میں اٹھ کوئی ایک چھٹکی کلونجی اس میں دالو پکو پیلیو انشاءاللہ شفایہ اب ہو جائیں گے انشاءاللہ یہ آپ کو پہلے دن سے ہی ریزرڈ دیتا آپ اگر اکیس دن کریں گے تو آپ کے سالوں پرانا یوریک آسٹیڈ جڑ سے خاتمہ ہو جاتا انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ بیٹھ کے ریمیڈیز فالو کر لے بس فالو کر لے کے گھر پہ اچھے ہو جاؤ پھر دعا دیو بس انشاءاللہ ٹھیک ہے اور سب خیریت سے آپ سب لوگاں اسلام علیکم ہم سے ناراض ہو کیا ہمارے سمس کا جواب نہیں دے رہے تو سید علیہ السلام میں کسی سے ناراض نہیں ہوں میں کسی سے ناراض ہوتوں بھی نہیں ٹھیک ہے کیونکہ عادت سی ہو گئی بہت سارے لوگاں دعایاں تو دیتے اور کچھ لوگاں گالیاں بھی دیتے تو مجھے عادت سی ہو گئی یہ دنیا میں اللہ تعالیٰ ہم نہ بھیجیں ایک آزمائش کے طور پر تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ اسے آسان کرے اور بہت جلدی جو ہے اپنا دیدار کرائیں میں بھی انتظار میں ہوں اللہ کے دیدار کے لیے تو تو انشاءاللہ میں نیکسٹ ایٹ کروں گا مردین شیخ بھی می سن مانس تو ٹاکٹو یو انشاءاللہ ملکہ ٹاکٹو یو رائٹ ناو زاکیر حسین بھائی السلام علیکم وَعَلَيْكُمَ السَّلَا وَرْحَمَتُ اللَّهِ وَرْكَاتُمُ خیریہ اللہ خیریہ آو تھوڑا فیس دیکھاؤ خوڑا بچے کا خیریہ سے ہیں بیٹا اچھا ہوں الحمدللہ 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 دیکھئے یقین مانیے داٹا صاحب تھوڑی میری بات سنیا دوا کب بناتی بہت جلدی ملتی بیٹا آپ کو انشاءاللہ میں اس کام میں لگی ہو بہت جلدی آپ بے فکر رہی ہیں انشاءاللہ مل جاتے آپ کو دوا ٹھیک ہے نا جلنے تکلیف ہے ہاو بیٹا ہاو میں سمجھ سکتا آپ کی تکلیف کو لیکن یہ تکلیف اللہ کے طرف سے ہے دیکھو جو کچھ بھی ہمارے زندگی میں ہوتا ایک ذرہ ذرہ کی نہیں ہوتا سب اللہ کی مرضی سے ہوتا سمجھ رہیں تو آپ تھوڑا سبر کیجئے انشاءاللہ اللہ تعالی آپ کے ساتھ ہیں اور انشاءاللہ آپ کا بھئی بھی آپ کے ساتھ ہے آپ کا ساتھ نہیں چھوڑیں گا دل اور جان لگا دیں گا انشاءاللہ آپ کو ٹھیک کرنے میں اور بہت جلدی انشاءاللہ میں وہ چیز بنا کے آپ تکلے کر دیں شکریہ چاچا شکریہ چاچا بہت چزاگاللہ کس کرو مجھے بھی شکریہ چاچا کرے جاتے شکریہ چاچا شکریہ چاچا شکریہ چاچا دعا میں انشاءاللہ 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 وہ چاہتے ہیں تو میں دعا پناتوں میں اللہ پر بھروسہ رکھو آپ تمہارا زیریہ ہے صرف نہیں صرف اللہ اللہ کی آپ یہ کرو انشاءاللہ شکریہ چاہتے ہیں کیونکہ شکریہ چاہتے ہیں انشاءاللہ لیکن یہ بیماری ایسی ہے جیسے ٹائم لگتا ماں ٹھیک ہے یہ بیماری ایسی ہے جیسے ٹائم لگتا تو اس کے لئے یہ ایک بیماری کے لئے اور جو ہے HIV کے لئے یہ دونوں کے لئے میرا پروسس جاری ہے الحمدللہ HIV کے پیشنٹ اچھے ریزارٹس لارے لیکن کمپلیٹ کیور آلماسٹ لوگاں ہو رہے بٹھ اسے بھی تھوڑا ٹائم لگ رہا تو یہ دو بیماریوں کے لئے میری بینات جاری ہے اور اللہ سے دعا ہے کہ اللہ انشاءاللہ بہت جلدی انشاءاللہ میری مدد کریں گے یہ کام میں آپ سب لوگاں دعا کرو اور انشاءاللہ میں میں آپ کے cases کو میرے بہت ٹاپ لیسٹ میں رکھے ہوا ہوں میں بہت جلدی انشاءاللہ آپ کے سامنے میں آپ کو رمضان کے بعد مل سکھا آگے کنول میں تمجان کے بعد انشاءاللہ بلکل میں آپ کو آپ کال کر کے بولیں میں آپ کے کال تک ویٹنگ کر ہوئے ہیں پھر ایک بار مل گیا ملو آپ کے پاس آگے نہیں آپ کا نمبر میں سیو کر کے رکھے ہوں انشاءاللہ میری ٹیم کال کرتے آپ کو انوائٹ کریں گے انشاءاللہ اللہ تنازیہ بھی آپ کو فالو اپے ہیں انشاءاللہ سلام بولو اسلام یہ بیٹے ہیں اب حالیکم اسلام بیٹا خیریت اللہ حالیکم اسلام خیریت سے ہیں الحمدلللہ اللہ 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 ماشاءاللہ بیٹا ایک ہمارے پاس لے کے آئے تھے میں ملیا تھا بچے سے آئے ملیا تھا باتل بھی دوے کا باتل میں ختم ہونے والا ہے میں آن لائن بھیجا دیتا ہوں اسے کنٹینیوز بچے کے عادت میں رکھو کیونکہ سارے بیماریوں کا علاج ہے اس میں سارے بیماریوں کا موٹا ہو رہا ہے پہلے نے بٹھ رہا تھا کیا دواج میں مل کرنے کے بعد سے ہو رہا گیا تھوڑا موٹا ہو رہا ہے ایک سال پہلے تھوڑا بارک تھا جو ابھی تھوڑا موٹا ہو رہا ہے اللہ کا شکر ادا کرو بچے کو شفا ہو رہی بکوز مسکولر ڈیسٹروفی ایک ایسی بیماری ہے جس سے جسم پورا ایسا شکرتے ہو جاتا دن با دن اور بچہ اس میں موٹا ہو رہا بچے کے اندر تھوڑی سہتاری مطلب بچے کو شفا ہو رہی اس میں بھی اللہ کا شکر ادا کرنا ہے آپ اللہ کا شکر ادا کرتے ہیں بچہ رکاور ہو رہا بلکے الحمدللہ ناشکری کبھی بھی نہیں کرنا آپ بھی انشاءاللہ اور بھی بہترین چیز میں بنا کے لاتوں آپ کے لیے انشاءاللہ آپ بے فکر رہیے ٹھیک ہے نا چیوہ کرو اللہ حافظ تو یوزولی یہ ابھی جو کیس آیا ایک مسکلر ڈیسٹروفی ہے مسکلر ڈیسٹروفی ایک ایسی بیماری ہے جسے انسان دن با دن دن با دن ایسا پورا سکرتے پر چلے جاتا اور پورے جو ہے ہڈا نکل جاتے اور دواز سے بچہ موٹا ہو رہا بولے تو یہ اللہ کا احسان ہے الحمدللہ اللہ تعالیٰ کا بڑا احسان ہے تو یہ بوٹلوں میں اللہ شفا رکھے ہوئے ہیں اس شفا کے بوٹلز جو میں دے رہا ہوں آپ سب لوگوں میں یہ نیت اللہ تعالیٰ جاتے بزنس کے مقصد سے نہیں دے رہا ہوں اس میں کچھ بھی ایکچلی اس میں بینیفیٹش نہیں رہتا بس آپ لوگوں کی صحت مل رہی ہیں بس میں خوش ہوں اللہ تعالیٰ کے فیصلے سے اور انشاءاللہ اس کا ریٹ بھی میں کبھی نہیں بڑھاؤں گا انشاءاللہ مانا کہ پیٹرول میں بھی ریٹ بڑھ رہا بانا کہ امپلئیس کی سیالریز بھی بڑھ رہے مانا کہ میرا خرچہ بڑھ رہا لیکن انشاءاللہ اللہ تعالیٰ دینے والے ہیں رزق تو میں انشاءاللہ وہ پہلے سے بھی ایک ہی ریٹ پہ ہے ابھی بھی اور مرک تے دم تک انشاءاللہ وہ ایک ہی ریٹ رہیں گا جب اس کا ریٹ بڑھیں گا تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ یہ کام کو ہی سٹاپ کر رہنے دیں ٹھیک ہے تو اللہ تعالیٰ سے دوائے کام کو ہی سٹاپ کریں دے جب کسی کی بھی نیت بدل ریٹاں بڑھانے کی تو میں بالکل نہیں بڑھاؤں گا انشاءاللہ وہ باٹل آنگ کا ایک ہی ریٹ رہیں گا انشاءاللہ وہ صرف اور صرف خدمت کے طور پر بزنس نہیں اگر بزنس کر رہیم بول کے اگر نیت سے میرے سے کوئی بھی جڑنا چاہ رہے ہیں تو اللہ تعالیٰ ان کو میرے تک نہ لائیں جو اصلی خدمت کرنا چاہتے ہیں اگر وہی لوگوں کو میرے سے کنیک کرائیں اللہ تعالیٰ سے یہ میتہ ہے دل سے دعا کرتا ٹھیک ہے اور جو بھی لوگاں بیمار ہیں انشاءاللہ میرے ریمیڈیز کرو پہلے آپ کو اثر نہیں ہو رہا آپ شفا کے باٹل سمنگا کی پیو آپ کو اثر نہیں ہو رہا پھر انشاءاللہ ایک بار آکے ملاخط کرو انشاءاللہ اور بھی اڈوانس چیزیں دیتا ہوں اور آپ کے گلے میں سے ہاتھوں میں سے کچھ چیزیں نکالتا ہوں کیوں بلے تو وہ ضروری ہے اس سے دشمنہ پیدا ہواری مجھے فرق نہیں پڑتا وہ ضروری ہے جب تک آپ کا یقین اللہ کی ذات پر نہیں خالی چیزوں پہ آئیں گا داگے تعویز و نارل نیبوں پہ آتا بولتے ہیں قرآن میں ہے تو شفا ہے دیکھئے قرآن اللہ تعالیٰ پڑھنے کے لئے دیسو ہے عمل کرنے کے لئے دیسو ہے اسے گلے میں لٹکا لینے کے لئے نہیں دی اللہ تعالیٰ اسے گلے میں کیوں لٹکا کے اس کی توہین کر رہی آپ مانا کہ اس میں آیت رہتے آیتالکرسی رہتی کیا آپ وہ پین کے بیتر کھلا نہیں جاتے اتنی پاک چیز کو اتنی گندی چیز میں کیسا لے کے جا سکتے سوچو آپ مانا کہ قرآن شفا ہے لیکن قرآن میں ذکر بھی ہے اللہ انجیر کا ذکر کر رہے ہیں انجیر باندھ لیو گلے پہ پورا شفا ہو جاتا دیکھئے پڑے لکھوں کا زمانہ ہے سمجھدار لوگ ہیں تو سوچو آپ کہاں پہ غلط کریں جب آپ بن رہی ہیں ان چیزوں کو جب آپ اخید آپ کا چیزوں پہ آرہا آپ کا یقین چیزوں پہ آرہا تو آپ گھاٹے پہ ہیں غلط رستے پہ ہیں آپ میرے بھائیان دینا ہے میں آپ کو تکلیف میں دیکھنا نہیں چاہتا اسی لئے بولتا ہوں میں آپ کو تو مجھے کیا ضرورت بولنے آپ کو دعویہ اثر نہیں کرتا تو میرا پیٹ جلتا بکاوز آپ کی محلط کے پیسے ہیں وہ آپ کا ایک ایک روپایا ویسٹ ہو تو میرا پیٹ جلتا یہاں پہ آپ کو دعویہ اثر نہیں کرتی تو مجھے بزہر آتا آپ کو دعویہ اس لئے اثر نہیں کرتی کہ آپ شرک میں بھی مبتلا رہتے آپ اللہ کی ذات پہ یقین نہیں لاتے جب آپ بیمار ہو رہی ہیں تو یقین مانو آپ بیمار ہو رہی ہیں تو آپ اللہ کا شکر ادا کرو کہ اللہ تعالیٰ آپ کو خریب کرنے کے لئے بیمار کر رہے ہیں آپ کو جنت دینے کے لئے بیمار کا پیسے ہیں کچھ بڑے بڑے بیماریاں آتے ہیں لوگوں کو جیسا کہ HIV AIDS اور جو ہے muscular dystrophy اور جو ہے creatinine اگدم بڑھ جانا hyper thalassemia major thalassemia ٹھیک ہے تو hyper glycemia مطلب شگر لے والے اگدم زیادہ ہو جانا insulin کا استعمال کرنا ہے آئیتے ہیں کچھ بڑے بڑے بیماریاں جو آپ کو جو ہے اللہ سے connect کراتے ہیں یہ بیماریاں جو اللہ سے connect کراتے ہیں اور آپ کے خبر کے عذاب کو بھی کم کر دیتے اور آپ کے آفتوں کو دور کر دیتے اگر آپ یہ بیماریاں آریم بولے تو آپ اللہ کے طرف رجوع ہونا توبہ کرنا آپ شرک سے کالے ٹپکے لگا لیتی ہیں ہاں ہاں کاؤں کاؤں کچھ لگا لیتی ہیں کاؤں کیا کچھ بن لیتی ہیں ہاتھ میں دردوار کالا تاگا بن لیتی ہیں کیا ہے اللہ کیا بولو معافی چاہتا ہوں لیکن پھر بھی بندے تو اچھے ہو جاتے ہیں کیا ہے connection اسے بولو تیل لگے درد کا تو کم ہو جائیں گا درد کی گولی کھنگے تو کم ہو جائیں گا یہ لگا لینے سے کیسا کم ہوتا بولو صرف سوچو آپ آپ سوچو میرے بھائیوں بینوں مجھے عجیب فیل ہوتا مجھے بہت ارخ الگ فیل ہوتا اللہ تعالیٰ خوران میں بولتی ہے اپسے بڑا اور نمبر ون گناہ ہے جس سے اللہ ہمارے سے ناراض ہو جاتے تو ہمیں ووج گناہ پلٹا پلٹا کیوں کرتے بولو کیونکہ شیطان خسم کا یا ہمیں جائندان تو پھنچ لگ جاتے ہوں بولو تو اسی وجہ سے پلٹ کے وہ ووج بھی ہمیں شیطان کے بیقاوے میں آتے ہیں دیکھو آدم علیہ السلام کچھ نہیں چھوڑیا شیطان آدم علیہ السلام کو نہیں چھوڑیا شیطان ہمارے باپ کو نہیں چھوڑیا ہم نہ کیا چھوڑیں گا بولو تو ہمیں اس کے فریم میں نہیں آنا ابھیج آپ کے گلے میں ہاتھوں میں ہے دیکھو ہاتھ میں دیکھو آپ کی کالا کئیسا ہے تاگا دیکھو آنتے نکالو اسے جو کچھن کو جاؤ چاہ کو اٹھا لیو بلیڈ ہے کیا دو بھی ہے تو اٹھا لیو جلدی میں انتظار کرتا جب تک نہیں آپ کاٹتے تب تک میں آئی سیچ بیٹھ کے رہتا جلدی اٹھو ہاں جاؤ اندر جاؤ اٹھا لیا چاہو اللہ سے دعا کرو آئے اللہ مجھے شغل سے بچا لے بلکے اٹھا لیا وہاں ہے تا خوچاہو اٹھا لیے ویڈی گوڈ آپ پکڑو تاگی کو پکڑو ہاتھ کے بسم اللہ بلکے کارو دل پہر میں بھی ہے دکھو کالا تاگا ریکھو پہر میں بھی کالا تاگا پہر میں درد ہو بلکے لگا لیا نا بہم بھی دالت کٹو درد بھی بسم اللہ بلکے کٹو نظر نہیں لگتی جب تک آپ اللہ کی نظر میں آئیں گے تو دنیا کی نظر نہیں لگتی بس دعا پڑھ لیو بچ جاتے بڑے بڑے آفتوں سے آپ آپ کو ان چیزوں کے پر یقین لانے کی ضرورت نہیں ہے انشاءاللہ ٹھیک ہے نکال دیئے نہیں نکال دیئے بڑے زدی ہے آپ تو اللہ تعالیٰ سے دعا ہے کہ اللہ تعالیٰ آپ سب کو صحیح راستہ بتلائے تو اللہ تعالیٰ سے میں دعا کرتا ہوں کہ اللہ تعالیٰ آپ کو صحیح اور غلط کی جو ہے پہچان کرائیں اور دنیا کی یہ محبت سے جو اللہ تعالیٰ دور رکھے آخرت جو اللہ کی صحیح محبت ہے وہ محبت کی پہچان کرائیں انشاءاللہ ٹھیک ہے تو آپ سبی سے انشاءاللہ میں پھر کبھی ملاقات کروں گا اور انشاءاللہ بہت خوشی ہوتی آپ سب لوگوں سے ملنے باتچیت کرنے کام میں نہیں ہوں فیلال بڑا ریس پہ ہوں رمضان میں تو رمضان کے بعد پھر سے میں کیمپس کو شروع کر دوں گا انشاءاللہ آپ سب لوگوں دعا کریں السلام علیکم ورحمت اللہ برکار